موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ خمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹن نیوز تیلنگانہ میں ڈینگو کے معاملات میں حالیہ عرصے کے دوران اضافہ درج کیا جا رہا ہے کورونا کے بعد اب ہاؤسپیٹلز میں اس مرز سے متاثر ہونے والوں کی تیداد بڑھ گئی ہے تیلنگانہ کا دارول حکومت متاثرین کی زائد تیداد کا مرکز بن چکا ہے تیلنگانہ میں آج سے دوبارہ کھل چکے ہیں اسکولز تیلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت تیلنگانہ نے ریسیڈنشل اسکولز کو ایک ہفتے تک بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ماں باخی تمام اسکولز کو آج اسے کھول دیا ہے جس کے پیشے نظر آج کئی اسکولز میں سٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تیلنگانہ کے کئی ازلہ میں شدید بارش کا سلسلہ ہے جاری بارش سے مرنے والوں کی تیداد ساتھ ہو گئی ہے جن میں ایک نئی دلہن اور سوفٹوئر انجینئر بھی شامل ہے شدید بارش کے بعد ورنگل میں ڈرین کے پانی میں سوفٹوئر انجینئر کی ناش دستیاب ہوئی جس کی پہچان شیوانگر کے کرانتی کمار کی حیثیت سے کی گئی وخار آباد میں نئی دلہن اور اس کے ساتھ سفر کرنے والے پانی میں بہ گئے ٹی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر نے دو سپٹمبر سے شروع ہونے والے ٹی آر ایس جھنڈا تہوار کو بڑے پیمانے پر انعقاد کرنے کا پارٹی کے ڈار کو مشورہ دیا ٹی آر نے آج منسٹرز ٹی آر ایس کے ایمیل ایس ایمپیز ارکان خانون ساس کانسل زیٹ پی ٹی سیز ایمپی ٹی سیز ارکان زیلہ پریشت اور دگر کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کا احتمام کرتے ہوئے ٹی آر ایس جھنڈا تہوار پروگرامز کے عمل آوری پر مشورہ دیئے ریاست کے ہر گاؤں اور ہر وارڈ میں پارٹی جھنڈا لہرانے کی اپیل بھی کی ورنگل میں بارش کا سلسلہ ہے جاری گزشتہ دو دنوں سے موصلہ دھار بارش کی وجہ سے تعلاموں کینال کی ستحے آب میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور شہر کی سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی ہے ایمرجنسی میں عوام ان کانٹیک نمبر پر کال کر سکتے ہیں مدد کے لیے فون نمبر ہے 799-7100-300 ایکٹر ناگا بابو نے زو کے لیے 35000 روپیے اتیا دیا ناگا بابو نے نہروزولوجیکل پارک پہنچ کر زو کو توتوں کے ایک جوڑے اور اپنی بہن ویجیمہ کے نام سے 35000 روپیے کا اتیا دیا اور زو کی سرسبزی اور شادہ بھی کی سراحنا بھی کی شیر کی موجودگی سے تین اضلا میں رہنے والے خوفزدہ ہیں اضلا ملک محبوب آباد اور جائے شنگر بھوپال پلی کے خریب رہنے والے خوفزدہ ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ان علاقوں میں شیر کے پنجوں کی تصدیق ہوئی ہے فورسٹ آفیسرز نے عوام کو احتیاط کرنے کا مشورہ دیا ہے تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسیس کی تعداد 338 ہوئی ہے درج جس کے بعد اب تک ریاست بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,58,054 ہو گئی ہے اسی دوران ایک شخص کی موت بھی ہوئی ہے جس کے بعد اس مرز کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 3833 تک پہنچ گئی فلم ساز فراہ کان ویگزین کے دو ٹیکے لینے کے باوجود کورونا سے ہوئی متاثر اس بات کی جانکاری خود انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دی اور جتنے بھی ان کے قریب آئے ہیں ان کو فراہ کان نے مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط بڑھتے ہیں اور اپنا خیال رکھیں حیدرباد میں حسین ساغر میں گنیش چطورتی کے موقع پر مورتی ویسرجن پر پابندی آیت کرنے کے مطالبے والی عرضی پر آج ہائی کورٹ میں سماد کی گئی سماد کے دوران تیلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اس معاملے پر آئندہ سماد کے دوران فیصلہ سنایا جائے گا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تو ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی